اسلام علیکم میں ہوں کرن اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل کو پت کرن علیس آج میں آپ سے شیئر کروں گی مچھلی کے شوربے والے سالن کی ریسپی آلو مچھلی گریوی ہم بنائیں گے جو کہ بہت ہی مزیدار اور امدہ بن کے تیار ہوگی تقریباً یہ ڈش ہر گھر میں بنائی جاتی ہے لیکن کیا آپ اس طرح سے بناتے ہیں تو آئیے جلدی ساپنی اس ریسپی مزیدار سی ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو مچھلی کا سالن ہم آج تیار کریں گے جو مزیدار سا اس کے لیے میں نے آدھا کلو فش لے لیا ہے اسے میں نے بہت اچھی طرح سے دھو لیا ہے یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ آپ نے فش کو بہت اچھی طرح سے دھو کے اور چھنے پر رکھ دینا ہے تاکہ اس کا پانی وگرہ ڈرین ہو جائے ایک ثابت لیمن میں اس میں ایٹ کروں گی لیمن جوس ون ٹی سپون یہاں پر نمک شامل کریں گے اور ابھی ہم اسے مکسنگ کر کے رکھیں گے حلدی اور نمک اور لیمن جوس کے ساتھ حلدی یہاں میں حلدی پیسٹ استعمال کر رہی ہوں ابھی اس موسم میں مارکٹ میں کچھی حلدی مل جائے گی آپ کا آسانی سے تو میرے گھر میں تو یہ اس وقت تک آتی ہے جب تک کہ مارکٹ میں ملتی رہے بہت ہی فائدہ مند ہے یہ جب آپ کچھی حلدی استعمال کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے سالن کا ٹیکسچر بھی بہت زبردست ہوگا خوشبو زائقہ اور کلر سالوں کے پلیٹ کی طرف فش ہم نے رد دی ہے میرینیٹ ہونے یہاں میں نے ون اینڈ ہاف ٹی سپون لیا ہے سابت دھنیا ون ٹی سپون سفید زیرہ ون ٹی سپون لیا ہے کالی مرچ سابت کالی مرچ اور ون ٹی سپون بھر کے لیا ہے یہاں پہ میں نے یلو مسترڈ سیٹس ون ٹی سپون نمک لیں گے اور تین میں نے یہ لمبی والی مرچیں لی ہیں لال مرچ کشمیری لال مرچ ان سب کو باریک پاورڈر بنا لیں گے گرائنڈ کر کے اب تھوڑے سے لیکوڈ مسالے بھی دیکھ لیتے ہیں یہاں میں نے تین عدد پیاز لی ہے دو ٹاماتر لیں گے ایک لیسنس ثابت پوتھی آپ نے لینی ہے اور چار تین سے چار آپ نے ہری مرچیں لے لینی ہے کٹ کر لیا ہے سیس طرح سے بس آپ نے رفلی کٹ کر لینا ہے اور اس کا ایک اچھا سا سمودھ پیسٹ بنا لینا ہے اس مسالے کو آپ نے بہت اچھا گرائنڈ کرنا ہے موٹے موٹے سے چنگس نہ آئے مسالے ہمارے ریڈی ہو کر آ گئے ہیں کچھ پاورڈر مسالے بھی ریڈی ہیں اور یہ لیکوڈ بھی اسے میں نے ایک باول میں رکھ دیا ہے اسے ہم رکھتے ہیں سائٹ پر اور چلتے ہیں فلیم آن کر لی ہے کڑائی چولے پر رکھ چکی ہوں سرسو کا تیل میں نے یہاں چی طرح سے گرم کر لیا ہے اور اس فش کو جو ہم نے پہلے سے میرینیٹ کر کے رکھی تھی ہلدی پیسٹ نمک اینڈ لیمن جوس کے ساتھ اسے ہم کر لیں گے فرائی دو طرح کے ٹکڑے میں آپ کو یہاں پر نظر آ رہے ہوں گے فش کے اسے ہم نے ہلکا ہلکا سا گولڈن کر لینا ہے جب اس کے اوپر ہلکی سی گولڈن پرت آ جائے تو آپ اس کی سائیڈ چینج کر دیں پلٹ دیں سے دونوں سائیڈوں سے جب یہ اس طرح سے ہو جائے تو ہم نے اسے نکال لینا ہے بہت ہی آج مزیدار خوشبودار مشکل کا سالن بن کے تیار ہوگا کوئی مسالے وغیرہ میں نے اس وقت اس میں نہیں لگا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ان کے اوپر گولڈن سی لیئر آ گئی ہے تو یہ ہماری فش ریڈی ہو گئی ہے اسے کم ہی فرائی کرنا ہے آپ نے کیونکہ جب ہم اسے شوربے میں اس کے ایڈ کریں گے تو پھر اس نے شوربے کو اپنے اندر جذب کرنا ہے اور بہت ہی اچھا سا ٹیسٹ دینا ہے اب یہ سیکنڈ ڈال دیتی ہوں میں اسی طرح سے فش کے ٹکڑے سارے فرائی کر کے نکال لیں گے فش میں نے یہاں پر قتلہ لیا آپ کوئی بھی فش لے سکتے ہیں جب فش کو اس طرح سے گولڈن سا فرائی کر لیں گے تو اس سے سمیل بلکل ختم ہو جائے گی اور بہت اچھی سی خوشبو آنے لگے گی آدھا کپ یہاں پہ سرسوک آئل میں نے لے لیا ہے اب ہم اس کا شوربہ تیار کر لیتے ہیں ون پینچ یہاں پہ میں نے میتھی دانے لیا ہے اور ون پینچ ہی لیا ہے وہ یلو مسترڈ سیٹس جو ہم نے پہلے بھی مسالے میں اٹ کی تھی جب تیل میں یہ تڑک جائیں تو اس کے بعد ہم نے اپنے لیکوڈ مسالوں کو شامل کر لینا ہے ٹاماٹر پیاز لہسان اور ہری مرچ کا جو ہم نے پیسپ تیار کیا تھا آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل سمودھ پیسٹ ہے یہ ون ٹی سپون بھر کے یہاں پر میں حلدی پیسٹ ایٹ کروں گی ون ٹی سپون اس میں کشمیری لال مرچ جائے گی جس سے اس کا کلر بہت اچھا سا آئے گا اور جی ہم نے جو اپنے پاورٹر مسالے ریڈی کیے تھے وہ بھی اس وقت یہاں پر شامل کر دیں گے اور اتنی بہترین خوشبو اس کے آ رہی ہے یلو مسترڈ جو ہیں وہ ٹیسٹ میں بھی لا جواب ہوتے ہیں اور اس کے خوشبو بھی بہت اچھی اور سٹرونگ ہوتی ہے تو مچھلی کے سالن میں بہت اچھا زائقہ اس کا آتا ہے آلو یہاں پر میں نے چار عدد آلو کٹ کر لیے تھے میڈیم سائز کے اسے اس میں شامل کر دوں گی اور ایک پیالی بھر کے میں نے یہاں پر مٹل کے دانے اٹکیے ہیں اسے اس میں مکس کر دیں گے اور اس کو کور کر دیں گے میڈیم ٹو لو فلیم پر سے چھوڑ دیں گے تاکہ ہلکے ہلکے مسالے بھی پکتے رہیں اور ساتھ میں آلو بھی ہمارے ہاف ٹینڈر تو ہوئی جائیں گے اتنی دیر میں مسالے ہمارے پوری طرح سے کوک ہو چکے ہیں آئل سیپریٹ ہو چکا ہے اس وقت میں یہاں پر میں چار گلاس پانی اس میں اٹ کروں گی گریوی آپ اپنے حساب سے رکھ سکتے ہیں جتنی بھی آپ کو گاڑی چاہیے میں نے یہاں پر چار گلاس پانی اٹ کیا ہے اسے بند کر دیا ہے تاکہ آلو میں جو کسر ہے وہ پوری ہو جائے پوری طرح سے آلو ہمارے گل جائیں ٹینڈر ہو جائیں مٹر بھی گل جائیں تقریباً بیس سے بائیس منٹ کے بعد میں نے اسے کھول کر چیک کیا ہے آلو ہمارے ریڈی ہیں اب ہم نے جو فش فرائی کر کے رکھی تھی اسے ہم اس میں اٹ کر دیں گے فش اٹ کرنے کے بعد اوپر سے میں نے ٹاماٹو کٹس کیے ہیں بہت ہی یہ دیکھنے میں بھی اچھے لگتے ہیں اور کھانے میں بھی سالن میں ان کا بڑا ہی زبادر سزائی کا آتا ہے تو یہ میں نے ٹاماٹو اپر سے اٹ کیا ہے اگر آپ پسند نہیں کرتے تو آپ یہ ٹاماٹو سکپ کر سکتے ہیں دو سے تین میں نے ہری مرچنڈ آلی ہیں اور ایک مٹھی ہرہ دھنیا اپر سے ہو کیا ہے اب ہم نے پین کو اس طرح سے ہلا کر مکس کر لینا ہے مچھلی ڈالنے کے بعد آپ نے اس میں اس پیچلا سے نہیں سے ملانا بس کڑائی کو وہ کر لیں اور دو منٹ دم پر رکھنے کے بعد آپ کی یہ لذیذ سی مچھلی کی گریوی آلو مٹر یہ سب بن کے تیار ہو گئے ہیں ایک بہت ہی مزیدار اور خوشبودار سالن سردیوں میں لوگ مچھلیوں کے استعمال زیادہ کرتے ہیں اس لئے میں نے آپ سے یہ ریسپے شیئر کی ہے سردیاں آ رہی ہیں موسم چینج ہو رہا ہے تو مچھلی بہت ساری بیماریوں سے بچاتی ہے اور بہت ہی طاقت والی چیز ہے ڈاکٹر بھی رکمنٹ کرتے ہیں تو آپ خود بھی کھائیں اور اپنے بچوں کو بھی اس کے لیے فورس کریں کہ وہ بھی یہ کھائیں کیونکہ بچے عمومن نخرا کرتے ہیں سے کھانے میں لیکن جب آپ اس طرح سے بنائیں گے تو جو نہیں بھی کھاتے ہوں گے وہ بھی یہ فش ضرور کھائیں گے سب سے اچھی سرونگ اس کی جو ہوتی ہے وہ وائٹ رائز کے ساتھ ہوتی ہے سمپل سفید چاولوں کو عبال لیا تھا اور اس کے ساتھ ہی میں اسے سرف کر رہی ہوں یہ میں نے آپ کو پلیٹر دکھائی ہے بہت ہی بہترین اس کا کمبو ہے تو کیسی لگی آپ کو یہ ریسپی ریسپی اچھی لگی ہو تو لائک شیئر اور سبسکرائب اللہ حافظ